بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام علیہ السلام سید المرسلین خاتم النبیین شفیو المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل با منزل کا یہ سیریل چل رہا ہے یہ سیریل ہے یہ پریاز مذسر مبین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ خود ہی اس کو ایڈٹ کرتے ہیں خود ہی اس کو ڈسٹیبوٹ کرتے ہیں خود ہی اس کو اپریزنٹ کرتے ہیں میری سامین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ آپ اس پیغام کو اس اپیسوڈ کو آپ اپنے دوستوں میں اپنے ریلیٹیوز میں اپنے رشتداروں میں اپنے طالب علموں میں اپنے ساتھیوں میں اپنے کولیکس میں آپ اس کو ڈسٹیبوٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر پہنچ جائے یہ اپیسوڈ ایک سو آٹھوں اپیسوڈ ہے جو جنوری انیس سو چھپن کے واقعات پر مشتمل ہے جنوری انیس سو چھپن کے جو مہینے میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ آئین کا مساوڈہ دستور سعاد اسمیلی میں پیش ہوا نو جنوری انیس سو چھپن کو مرکزی وزیر قانون جناب اسماعیل ابراہیم چندریگر نے آئین کا مساوڈہ دستور سعاد اسمیلی میں پیش کیا قرارتہ مقاسد اس آئین کی بنیاد ہوئی اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے یہ بیان قوزیر قانون نے پارلیمنٹ میں یا دستور سعاد اسمیلی میں دیا 39 جنوری انیس سو چھپن کو صدار عبدالعبنشتر اتفاق رائے سے پاکستان مسلمیلی کے صدر منتقب ہوئے دو دن بعد 31 جنوری انیس سو چھپن کو پاکستان مسلمیلی کے انتقاوات مکمل ہو گئے اور مولانا محمد اکرم خان نائب صدر قاضی عیسیٰ جنرل سیکریٹری منظر عالم جوائنٹ سیکریٹری اور شیخ صادق حسین خازن مقرر ہوئے یعنی ٹریجرار مقرر ہوئے یکم جنوری انیس سو چھپن کو پاکستان نے سودان کو عزاز اور خودمختار جمہوریت تسلیم کر لیا یہاں یہ بات رہے کہ سودان پہلے مصر کا حصہ ہوتا تھا اور جب ملک فاروق وہاں کے بادشاہ تھے اس وقت وہ ملک فاروق بادشاہ کلاتے تھے وہ کلاتے کینگ آف ایجپ ٹین سودان اور پرکم جنوری کو سودان الگ ہو گیا اور ایک مقصار اور آزاز جمہور ریاست کی حصہ سے اس نے اپنا مقام بنایا اس دنیا میں پانچ جنوری انیس سو چھپن کو ایک بہت اہم واقعہ ہوا کہ قومی اقتصادی کانسل یعنی نیشنل ایکانومی کانسل قائم کر دی گئی اور اس نیشنل ایکانومی کانسل کے چیئرمن وزیراعظم مقرر ہوئی پانچ جنوری انیس سو چھپن کوئی کراچی میں جہاز سازے کی کارخانے یعنی کراچی شپیارڈ اور انجننگ وز کے تعمیر مکمل ہوئی یہ بڑا ایک بہت اہم واقعہ تھا اس میں کے بعد پاکستان میں جہاز سازے کی سنت قائم ہوئی اور اس میں بہت سارے بہت اہم جہاز جس میں لباس بھی شامل ہے وہ بھی اس شپیارڈ سے تیار ہوا اور اس نے بڑا پاکستان کی آفاز کو مسلح کرنے کے لیے اور ان کو ان کے لیے ایمینیشن ملانے کے لیے بڑا زیادہ سرول ادا کیا چھے جنوری انیس سو چھپن کو گورنٹ جنرل اسکندر ملزا نے کراچی میں چھٹی کل پاکستان تاریخ کانفرنس کا افتتا کیا نو جنوری انیس سو چھپن کو گورنٹ جنرل اسکندر ملزا نے ہی پاکستان اکیڈمی آف سائنس کا افتتا کیا کراچی میں اور یہ بڑا ایک اہم واقعہ تھا کہ پاکستان میں اکیڈمی آف سائنس ٹائم ہوئی گیارہ جنوری انیس سو چھپن کو ملانا ابول اللہ محدودی نے مصابدہ آئین کی حبایت کا اعلان کیا یہ بڑا اہم واقعہ تھا ملانا ابول اللہ محدودی ایک بہت ممتاز عالم الدین تھے اور بہت ان کی آئینی نقاط پہ بڑی گئی نظر تھی اور وہ مستقل پاکستان کے آئین کو پولو کر رہے تھے اور مستقل وہ ایڈوائز کرتے تھے گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو تاکہ ایک اچھا اسلامی اور ایک آئیڈیل اسلامی آئین جو ہے پاکستان میں ترویج ہو سکے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو سکے پندرہ جنوری انیس سو چھپن کو وزیراعظم چودری محمد علی نے درباد میں زیل پاک سیمنٹ فیکٹری کا افتدا کیا زیل پاک سیمنٹ فیکٹری پاکستان میں نیوزی لینڈ کے امدا سے تعمیر کی گئی تھی اور یہ حقیقت ہے کہ نیوزی لینڈ نے بھی پاکستان کی ہمیشہ سنتی اور مالی اور ثقافتی مدد کی ہے اور ہم نیوزی لینڈ کے عوام کے اور حکومت کے شکر گزار ہیں سولہ جنوری انیس سو چھپن کو دستور سائل اسمبلی میں آئین کے مشورے پر عام بحث شروع ہوئی اور انیس سو چھپن کو مغیر پاکستان اسمبلی کی انتخابات مکمل ہو گئے تو حضرتانہ گروپ نے قرمانی عابض حسین گروپ کو زور شکست دی چوبیس جنوری انیس سو چھپن کو چینی صدر کی اہلیہ مادام سن یاد سن کراچی پہنچ گئی اور پاکستان کے غیر سرکاری دورے پہ پچیس جنوری انیس سو چھپن کو گورنٹ جنرل اسکندر مزا کی اپنی پرسنل درخواست پر ڈاگا انیس سنین نے اسکندر مزا کو ڈاکٹر آف لاز کی ڈگری جاتا فرمائی یہ حقیقت ہے کہ یہ جو آلہ حکام ہیں یہ قیدہ پرسنل ریکوشٹ کرتے تھے انیس سنین کو کہ ان کو ازازی طور پر ڈگری دی جائیں یہی بات گورنٹ جنرل اسکندر مزا نے کی اور انہیں اڈاکٹر آف لاز کی ڈگری دی جائے تاکہ ان کا مقام ملک میں بڑھ سکے اور اسی طرح جو ان کے وزیر دقلہ سے مانی فضلط انہوں نے بھی ڈاکٹر آف لاز کی ڈگری دی جائے انہوں نے خود وہ بہت کم تعلیمی آفتات میں تھے یہ بدنصیبی ہے کہ حقیقت میں صرف پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ جب شہد ملت اور قائد ملت لیاقظانی خان کو کولمبیا انیورسٹی نے امریکہ میں اور کینسانس انیورسٹی دو انیورسٹی نے دو انیورسٹی نے ڈاکٹر آف لاز کی ڈگری دی جائے تاکہ اور وہ انہوں نے اپنے میار پر انہوں نے پرکھا اور یہ بہت تسلیم ہے کہ ان دونوں انیورسٹی نے کبھی بھی کسی غیر میاری آدمی کو ڈگری عطا نہیں کی تو یہ پاکستان کیلئے فقر ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم کو کولمبیا انیورسٹی امریکہ نے اور کینسانس انیورسٹی امریکہ نے دونوں نے پی ایج ڈی کی اونریڈی ڈگری پائد ملت لیاقظانی خان کو نوازی اور ان کو کنفرٹ کی ان کے اوپر انیس جنواری انتیس جنواری انیس سو چھپن کو قوم متحدہ کے سیکرٹری جنرل ڈاگ ہیمر شلد مسئلہ کشمیر پر گفتو گلی کراچی پہنچے یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ کشمیر کی صورتحال بہت سے بتر ہوتی چلی جا رہی تھی مہا قتل عام جا رہا تھا بھارتی پہجوں کا اور کشمیری عوام پریشان تھے اس پر قوام متحدہ کی کہا کہ اسکرٹری جنرل نے انہوں نے فیکشن لیا اور خود وہ تشریف لائے یہاں پاکستان میں اور اپنی زمینی حقائق دیکھنے کے لیے اور لیکن اس ان کی تمام کوشش کے باوجود بھارت اٹس سے مرس نہیں ہوا اور اس نے کسی قسم کی سمجھتے ہیں پہ کسی قسم کی اس میں رد و بدل میں کسی قسم کی فلیکسیروٹی شونے کی اور آپ وہ کشمیر کا مسئلہ آج بھی قائم ہے اور جبکہ ایک لاکھ مسلمان ایک بے بے معصوم مسلمانوں کا حضر ہو چکا ہے شہید ہو چکے ہیں کشمیر کی سرزمین پر تیس جنوری انیس سو چھپن کو سردار عبدالربنشتر پاکستان نے مغریب پاکستان اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کے قکوم دیا کہ پارٹی پارٹی کا ایک گروپ بنایا جائے اور تاکہ وہ مغریب پاکستان اسمبلی میں آئینی طور پر افیکٹیو رول عذا کر سکیں یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے جنوری انیس سو چھپن کے پیش کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان کی عزت اور 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 اس کی شان بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کے عوام کو اور اس کے سربراہوں کو اور ان کی کرپس کو اور ان کی ڈیویجنز کو اور ان کی انتظامی اداروں کو اللہ پاک سے مفرازت فرمائے پاکستان پائندہ باز ہے